فرنڈز فرنڈ کیسے ہیں آپ امید ہے فرنڈز آپ ٹک ٹاک ہوں گے ہیں فرنڈز آج کی ہماری ویڈیو لیپ ٹاپ استعمال پر ہے فرنڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو آپ نے اس کو کس طرح یوز کرنا ہے اور اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے یہ فرنڈز سب کچھ ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے تو جلے فرنڈز ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ فرنڈز سب سے پہلے یہ پاور آن آف کا بٹن ہے اس کو ہم پریس کر کے اس کو لیپ ٹاپ کو آن کر لیتے ہیں یہ فرنڈز کے پہلے میری بیٹری ڈان ہے اس لیے یہ اپسن دے رہے ہیں تو ہم ایف ون دبا کر اسے آن کر لیتے ہیں ہمارا لیپ ٹاپ آن ہو چکا ہے تو فرنڈز سب سے پہلے ہم آپ کو اس کی سوکٹ کے بتا رہیں یہاں پر ہم فلیش یا یوز پی وغیرہ یا کارڈ ڈیٹر وغیرہ یہاں پر لگا سکتے ہیں تو یہ سوکٹ یہاں پر اس لیے دی گئی ہے یہ دیکھیں فرنڈز یہاں پر ہم نے کارڈ ڈیٹر کو لگایا ہے اس کے لیے فرنڈز اگر آپ ہینڈ فری لگانا چاہتے ہیں تو یہ جیک اس لیے دیا گیا ہے یہاں پر ہم اپنے ہینڈ فری کا جیک لگائیں گے تو یہ فرنڈز یہ در اس لیے دیا گیا ہے اس کے لیے دیا گیا ہے اس کے لیے بھی اگر آپ اور یو ایس پی بھی لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پر تین پورٹ دو پورٹ اور بھی دی گئی ہیں اس کے لیے فرنڈز یہاں پر اگر ہم اس لیپ ٹاپ کا آوٹ پوٹ کسی بڑی سکرین پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں یا اس کا ڈسپلی کسی اور ایلی ڈی پر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ ایک ڈی ایم آئی کیبل یہاں پر یہ ساکر دیکھئیے اس کے ذریعے ہم لیپ ٹاپ کا ڈسپلی بڑی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ فرینڈز اس لیے ہی ہوتی جاتا ہے اس کے پاس فرینڈز جیسے سب سے پہلے آئی رہا ہے یہ ماوس یہ möchte ہے اس کو ہم انگلی کے ذریعے جہاں بھی ہم نے کچھ شرکوں پر اپن کرنا ہے کھولنا ہے اس کو وہاں لے کر جائیں گے یہ فرینڈز یہ ہے اس کا ماوس اس قرصر کو جہاں پر بھی ہم نے لے کر جانا ہے یہ کیا آپ کو جو نظر آرہے ہیں فرینڈز یہ قرصر ہے تو اس کو ہم نے یہاں بھی لے کر جانا ہے تو وہ ہم اس کو وہاں پر جا کر اس کو کھول دیں گے اس کے بعد فرینڈز یہ ہے رائٹ کلیک اور یہ ہے لیفٹ کلک یہ ہم فرینڈز بعد میں اس کو ہن سے مجھے سے یوز کریں گے اب وہ بتاتے جائیں گے تو اس کے بعد فرینڈز یہ آجاتا ہے سب سے پہلے جس پی سی این کے مائی کمپیٹر ہو تو اس کو اگر ہم نے کھولنا ہے تو یہاں پر ہم اس کو رائٹ کلک کریں گے یہ آگیا فرینڈز اوپن کا اس کے لئے فرینڈز ہم اسے ٹیٹل موس کے ذریعے بھی کھول سکتے ہیں یہ دیکھے فرینڈز یہاں پر یہ ڈرائیڈ بن گیا گیا ہے سی ڈرائیڈ اور ڈی ڈرائیڈ اگر ہم نے کسی کو بھی اس کو کھولنا ہے تو ہم اس کو موس کو کلک کریں گے یہ دیکھے فرینڈز یہ ڈرائیڈز کھول گئی ہے ہماری یہاں سے ہم اس کو دوبارہ ختم کرتے ہیں اس کے بعد فرینڈز یہ سپیش کا پٹن ہے اس کو یوز کرنے کے لئے فرینڈز ہم آپ کو یہاں پر نوٹ بیٹ کھول دیتے ہیں اب یہاں پر ہم نے کچھ بھی فرینڈز کلکتے ہیں تو ہم اس کو سپیش دینا جاتے ہیں تو اس کو دبائیں گے جتنی مرضی یہاں پر آپ نے سپیش جتنی آپ سپیش دینیے اتنی آپ یہاں پر جتنی بار آپ اس کو کلک کریں گے یہ سپیش اس کی بڑھتی جائے گی اب یہاں پر ہم یہ دیکھے دیتے ہیں یہ دیکھے فرینڈز یہ فرینڈز اس لئے یوز کر جاتا ہے سپیش دینے کے لئے اس کے بعد سرینڈز یہاں پر یہ آجاتا ہے شیفٹ کا بٹن شیفٹ کا بٹن ہم اس لئے یوز کرتے ہیں کہ اگر ہم نے بس فرز بڑی ای بی سی میں کچھ لکھنا آیا ہے بڑی فرینڈز ان کے اگر آپ نے ہم کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پہلا لفظ کا ای بی سی کا بڑا آئے تو یہ ہم اس کو دبا کر کوئی بھی لفظ بڑا لکھنا ہے وہ لکھ سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے اے لکھا ہے تو یہاں پر یہ لکھا ہوا آگیا اس کے بعد سرینڈز آپ شوڑی بھی جیسے مردی لکھ لیں کیونکہ پہلا لفظ بڑا لکھنے کے لئے ہم شیفٹ دبا کر اے یا کوئی بھی لفظ لکھیں گے اس کے بعد سرینڈز جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کچھ بڑی ای بی سی میں لکھیں تو ہم یہاں پر کیپ لوگ دبائیں گے کیپ لوگ کا بٹن ایک دبا دبا کر ہم چھوڑ دیں گے اب ہم جو مردی لکھیں یہاں پر سب کچھ بڑی ای بی سی میں آئے گا یہ دیکھیں بڑی ای بی سی میں سب کوئی لکھا ہوا آ رہا ہے یہ فرینڈز یہ فنکشن اس لئے یہ دیکھو فرینڈز یہ ہم نے یہاں پر جو بھی لکھ رہے ہیں وہ بڑی ای بی سی میں یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے تو یہ فرینڈز کے بعد فرینڈز یہ ہے ہم سے آجتا ہے دیکھ سپیئر کا اگر ہم نے اس کو ختم کرنا ہے تو ہم اس کو دیکھ اس کے بعد فرینڈز یہ آجاتا ہے کنٹرول کا بٹن یہ ہم نے کچھ کے چیز کو سیکٹ کرنے کے لئے یہ فرض کریں ہم نے کچھ لکھنا ہے یہاں پر اس کو ہم کوپی کرنا چاہتے ہیں تو ہم کنٹرول اے کریں گے اور اس کے بعد کنٹرول سی کر دیں گے اب یہی چیز اگر ہم نیچے لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ہم انٹر کا بٹن دبا کر یہاں پر کنٹرول دی کر دیں گے پیسٹ کر دیں گے تو یہاں پر یہ لکھا ہوا تو ہم نے اوپر لکھا ہوا تو کپی کر کے ہم نے یہاں پر لکھا ہوا لکھ دیا ہے تو یہ فرینڈز یہ فنکشن اس لئے جو کہی جاتا ہے اس کے لئے فرینڈز اگر ہم یہ انٹر کا بٹن ہے اس کے دبانے سے ہم کرسٹر کو نیچے لے کر جا سکتے ہیں انٹر کا جیسے دبائیں گے ہم یہاں پر یہ نیچے ہوتا جائے گا یہ فرینڈز یہ اس کے لئے اس کے لئے آپ اس کے لئے بیک سپیس دیں اگر ہم اسے کو اوپر لکھے جانا جاتے ہیں جو ہم نے یہاں پر لکھا ہوا اس کو بیک سپیس دیں گے یہ دیکھیں اس فرینڈز اوپر چلا گیا اس کے پاس فرینڈز یہ جو بٹن ہے یہ ایک دو تین چار پانچ اس کے پر جو لکھے ہوئے ہیں ایڈ ہیش ڈالر سائن پرسنٹیج وغیرہ اگر ہم اس کو یوز کرنا ہے تو اس کے لئے فرینڈز ہمیں شفٹ کا بٹن دباؤ کر یہ فنکشن یوز کرنا پڑے گا یہ دیکھیں شفٹ دباؤ کر ہم یہ دیکھیں ایڈ لکھا ہوا آ گیا تو فرینڈز اگر آپ نے ایڈ وغیرہ یوز کرنا ہے تو اس کے لئے ہم شفٹ اور ایڈ کو کٹھا دبائیں گے شفٹ دباؤ کر ایڈ دباؤ دیں گے یہ دیکھیں فرینڈز ایڈ لکھا ہوا آگے اس کے لئے اگر ہم ہیش دبانا چاہ رہے ہیں تو ہم شفٹ اور ہیش دباؤ دیں گے تو یہ یہ لفظ ہم اس فرینڈز کو جوز کر چکتے ہیں اس کے پاس فرینڈز آجاتا ہے یہ یہ وولیم کو پٹنا ہے اگر ہم آڈیو یا ویڈیو کی آواز کو کم جزیدہ کرنا چاہتے ہیں تو فرینڈز یہ ہم کرسر کو یہاں پر لے جا کر موس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آواز زیادہ ہو جائے گی اور یہاں پر آواز بڑھ جائے گی تو فرینڈز یہ فرینڈز جاتا ہے اس کے پاس فرینڈز اگر ہم اس کو وائ فائی کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر فرینڈز ہم جا کر اس کو کلک کریں گے یہ دیکھیں فرینڈز یہ وائ فائی کا سیمبل نشان بنا ہوا گیا ہم اب اس کو یہ دیکھیں فرینڈز یہ وائ فائی کی سکنل یہاں پر آ رہے ہیں تو ہم اس کو کلک کر اس کو اگر ہم کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم ماؤس پلے جاں پر اس کو کلک کریں گے اب یہاں پر یہ کنیکٹ کلکھا ہو گیا تو ہم اس کو کنیکٹ کریں گے یہ دیکھیں فرینڈز یہ ہمارا وائ فائی بھی کنیکٹ ہو چکا ہے یہ فرینڈز یہ فنکشن اس لئے یوز کیا جاتا ہے اس لئے اس لئے فرینڈز یہ وینڈو کا فنکشن ہے اس کو دبائیں گے یہ وینڈو کا فنکشن یہاں پر کھل جائیں گے جس میں کلکلیٹر دیکھنا ہے کلکلیٹر ہے کیلنڈر ہے کیمرا ہے یہ سب کچھ یہاں پر دیا گیا ہے تو یہ فنکشن ہم یہاں سے یوز کر سکتے ہیں تو اگر فرینڈز ہم اس کو آف کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ آلٹر اور ایف جا کر اس کو شٹ ڈاؤن کر دیں گے فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی فرینڈز ویڈیو کو زیادہ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ